بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے دو تین وی لاغ سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حالات بدل رہے ہیں پاکستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ پھڑا شروع ہو چکا ہے ٹاپ لیول پہ زرداری اور نواز شریف کے درمیان تو ابھی کوئی بظاہر ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہیں کہ ان کا بھی آپس میں کوئی چپکلش ہوئی ہے یا کوئی جھگڑا ہوا ہے لیکن لوئر لیول پر ہمیں ایسی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں آج خاجہ آصف اور شیری رحمان کے بیچ ایک ایسے ایشو پر اسمبلی میں جھڑپ ہوئی ہے جو نون ایشو تھا لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ فرسٹریشن کتنی زیادہ ہے اور اس وقت جو کہانی چل رہی ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خبریں کل بھی ہم نے آپ کو دی تھی اور آج پھر یہ دوبارہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں کہ کس کس نے کیا فائدہ اٹھایا نیب کے قوانین میں ترمیم کے بعد کس کس نے اپنی جان چھڑائی بلکہ آج جسٹس اجاز الہسن جو سینئر جاج ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسا بندہ رہ تو نہیں گیا جس نے بینیفیٹ نہ لیا ہو تو یہ آئین میں ترامیم کی بات کی گئی ہے ویری انٹرسٹنگ اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرے گی دوسری جانب پنڈی کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں کہ عام انتخابات کے حوالے سے وہاں پر ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ عوام کی اکثریت جیسا کہ حالیہ دو دفعہ انتخابات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور الیکشن چاہتی ہے اب وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی قیمت پر بھی جو عوامی رائے ہیں جو عوامی امنگے ہیں ان کو نظر انداز کرنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہو سکتا دوسری جانب جو حکومت کے لوگ ہیں خاجہ آصف نے آج جو گفتگو کی جس میں ان کی تھوڑی بہت شری رحمان سے گرمی سردی ہوئی لیکن انہوں نے آج ایک بات جو کہی کہ دو تین بڑے اہم معاملات ہیں جس میں انہوں نے سوات کا ذکر کیا اس میں انہوں نے ایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب حکومت بھی کھل کر بات کر رہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ ایک اور بڑا اہم کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے کہ جو ریکوڈک کا معاملہ تھا آپ کو پتا ہے وہ کیا معاملہ ہے میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا ایک لارجر پانچ میمبر پر مبنی بینچ جو صدارتی ریفرنس ہے ریکوڈک کا جو معاملہ ہے جو ڈیل ہوئی ہے اب دوبارہ اس کینیڈین کمپنی سے یہ سونے کے ذخائر ہیں بلوچستان میں ان کو نکالنے کا جو معاملہ ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی چار پانچ بلینڈ ڈالر کے ذخائر ہیں اور بہت حد تک پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں سمر سکتی ہے اس معاملے پر یہ بینچ اپنی سماعت کا آغاز کرے گا اور دیکھے گا اس کو کہ یہ معاملہ کیا تھا کیا ہے اور جو اب ڈیل ہوئی ہے اس کمپنی سے جس کی بنیاد پر انہوں نے جو لاس روٹس فائل کیے ہیں وہ واپس ہوئے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے یا نہیں اور اس میں کوئی کوئی بات تو نہیں ہے ایک بڑی اہم بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت یہ ریکوڈک میں جو ذخائر ہیں اس کے حوالے سے جب بلوچستان حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا ابتدائی ایگریمنٹ یہ میں نوے کی دہائی کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایگریمنٹ کرانے والی جو لاو فرم تھی اس لاو فرم کے ایک بڑے جو اہم رکن ہے وہ آج ایک بہت ہی اہم عودے پر فائز ہیں اور بڑی ان کی اہمیت ہے تو یہ جو سارا معاملہ نکلے گا اس میں it will be very interesting to see کہ انہوں نے اس وقت کس کے مفادات کا تحفظ کیا کتنا تحفظ کیا پھر بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں بھی جو یہ ساری ڈیلنگ ہوئی ہے اسی کینیڈین کمپنی کے ساتھ تو اس میں بھی اس کا دوبارہ ریپورٹڈلی کوئی عمل دخل ہے معاملے کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا اور وہ جہاں پر تائنات ہیں اس پر بھی میں اسی لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی بھی کوئی کمپلیکیشن ہو اور یہ سمجھا جائے کہ خدا نہ خواستہ میں نے کوئی اس حوالے سے تأثیر دینے کی کوشش کی ہے اب آتے ہیں اس معاملے پر کہ رات کو کیا ہوا خاجہ اظہار الحق اور ایمکیم کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا کہ رابطہ کمیٹی کا معاملہ ہے تو جب یہ ساری بات سامنے آئی اور شہباز شریف کی ملاقات ہو گئی ان کے ساتھ یعنی خالد مقبول صدیقی اور کامران ٹیسوری کے ساتھ اس کے بعد شہباز شریف گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس وزیراعظم پاکستان گئے ان کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی اور ایمکیم کا معاملہ ڈسکس ہوا اس کے بعد وہاں سے ہی مولانا فضل الرحمان نے جناب نواز شریف سے جو اس وقت لندن میں ہے بات کی تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے ایمکیم سے اب خطرہ بڑھ رہا ہے اس میں اصل جو ایگریمیٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا ایمکیم کا نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان گرنٹر تھے لیکن وہ گرنٹی کسی کام نہیں آئی اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک فروسٹریشن آ گئی ہے کیونکہ جو نون لیگ کے یہاں پر وزراء ہیں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایمکیم اس بات سے ٹوٹ سکتی ہے ہٹ سکتی ہے اور پھر ایمکیم اس بات سے بڑی دل برداشتہ ہے کہ جو کرنگی کی سیٹ ہے اس کو جتوانے میں آسف علی زرداری نے کوئی رول پلے نہیں کیا کیونکہ وہاں پر ایمکیم کا امیدوار تھا جبکہ ملیر کی سیٹ جہاں پر عبدالحکیم بلوچ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سندھ پولیس نے بیلٹ باکس توڑ کے سپیشل برانچ نے ٹھپے لگا کے ان کو وہ الیکشن جتوایا اس پر جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ بھی تھوڑی سی زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے نالا ہے اور ایمکیم تو نالا ہے ہی تو ویری انٹرسٹنگ وزارتوں کی بھی آفر کی گئی ہے کہ دو تین وزارتیں ایمکیم والے اور لے لیں لیکن وہ کہانی بنتی نظر نہیں آ رہی اور اب جو بات اس وقت ہے اس میں اب کیونکہ پنڈی کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ الیکشن اگر ہونے ہیں تو ان کو کروا دینا چاہیے پھر دوسری جانب امریکہ میں جو کرس وان ہیلن نے بات کی ہے جو امریکی سینیٹر ہیں جس میں اس نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ بھی عام انتخابات دیکھنا چاہتا ہے شفاف انتخابات تو پاکستان میں اس وقت ایک وائب ہے ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ نے بھی یہ کہا ہے پاکستان کو کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں اس لیے کہ کوئی بھی ایسی گورنمنٹ جو انپاپولر ہو اور جس میں سسٹم کلیپس کر سکتا ہو اسے ختم ہونا چاہیے کیونکہ ساگڈار جب آئے تو شروع میں ڈالر اور روپے کی قیمت میں روپے نے کچھ گین کیا لیکن ابھی ڈالر پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے آج بھی کوئی ڈیڑھ روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ جو ایک فیک تھوڑی سی اچیومنٹس اس حکومت کی نظر آئی تھی وہ ایوپوریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چیزیں کلیپس کریں کیونکہ اس وقت ریجن میں جو بہت ساری قوتیں ہیں جن میں رشیہ ہے جن میں چائنہ ہے جن میں ایرانی انفلوینس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ایک نیوکلر سٹیٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ساری صورتحال کا کوئی اور گروپ کوئی اور ملک فائدہ اٹھا لے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں تو یہ جو کہانی ہے اگلی الیکشن والی یہ کوئی بہت لمبی ہمیں نظر نہیں آ رہی اگلے چند دن بہت عام ہے اور کسی بھی طرح کی اناؤنسمنٹ اس میں ہو سکتی ہے تو یہ اس وقت تک کا سینیریو ہے بہت تیزی سے پاکستانی سیاست بدل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاست کا اونٹ اس کروٹ بیٹھتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا